رہے ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر خدا سے بندے ملانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر ہم بیٹے بیٹے مسجد میں بنا کرتے رہتے ہیں اور کوئی منع بلے تو بھورتے ہیں بھئی یہاں موبائل کا کیا کام ہے؟ وارٹساب کا کیا کام ہے؟ جب آپ اپنی ہدایت کے لیے آئے ہو، ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہو اور دعوت کے کام کی بات سننے کے لیے آئے ہو اور اللہ کا کلام ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَاتًا فَأُلْمُومِنِينَ اے نبی جی آپ لوگوں کو نصیحت دیجئے کہ نصیحت کرنا ایمانواروں کو نفع ہے تو جو سنے گا اسی تو نفع ہوگا اور جو موبائل سے کھے لے گا جو ٹیلی فون سے کھے لے گا جو اعلیٰ پارٹی بنا کے بیٹھے گا جو اعلیٰ اپنی جمادھ بنا کے بیٹھے گا جو اعلیٰ اپنی باتوں میں لگے گا اور انہیں کو دیکھ دے کر نہیں پیوڑتے وہ بھی جا کے پاس لگ جاتے ہیں ایک کپ چاہ ہمیں مل جائے گی، ایک س scientific ہمیں مل جائے گا ایک بوٹی ہمیں بھی مل جائے گی ایک کیلہ ہمیں بھی مل جائے گا ان کا مذہب یہاں نا ہدایت کے لئے نہیں ہے چند دنیا کی چیزوں کے لئے قرآن اعلان کر رہا ہے مِن کم مَن يُرِدُ الدُنْيَا مَن کم مَن يُرِدُ الْآخرَة تم میں کون دنیا کا تعلیم ہے ہم اسے تھوڑی دنیا دے دیں گے مَن يُرِدُ الْآخرَة تم میں کون آخرت کا تعلیم ہے ہم اس کو آخرت دیں گے لیکن جس کو آخرت دیں گے اس کیوں دنیا بھی بنائیں گے اس کو آخرت دیں گے حج اس کو دنیا دیں گے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَسِيبِ آخرت اس کا کوئی حصہ ہے آخرت اس کا موہ کے بل گھسیٹ کر جہنم اٹھا دیئے گئے جس وقت حبو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت بیان کرتے تھے جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پہلے مرحلے میں علماء کو سخی کو اور شہید کو بلائے جائے گا کس کو بلائے جائے گا علم علام وقت سخی کو مدرسے بنانے والا مسجد بنانے والا کوئیں بنانے والا اسپطال بنانے والا اور وہ شہید جنہیں اپنا سر کٹا ہے اللہ ایک ایک کو بلائیں گے ہمارے تمہارے جمعنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ بڑے بڑے عامال والے لوگ ہوں گے جو پہاں جیسے عامال لگے کر رہے گا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اے میرے بڑے ہم نے تجھے عالیم بنایا ہم نے تجھے اپنا علم عطا فرمایا اپنا فہم عطا فرمایا تو کیا کر کے آیا وہ گنایا گیا میں نے قاری بنائے حافظ بنائے مدرسے بنائے یم کیا اور یوں کیا اللہ تعالیٰ شان و فرما دیں تو جھوٹ کہتا ہے وہ اس درمیان میں کہیں گے کہ ہماری زبان پہ مہر لگی ہوگی ہم بولنی سکے گی تمام آدھا بولیں گے تمام آدھا دیکھو کہ یہ آدمی سو رہا ہے دیکھو کیسے پہر باب کیے اسے گے تو گھر جا کے نیند بھر گئی پوری کر لے اللہ کیا فرمایا جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے انزامک ہے تیرا نام پیپروں میں شائع ہوا تیری تصویریں شائع کی گئی تیرے استقبال کے لیے ماشاءاللہ خوب نارے لگائے گئے زندہ بات کے جو کچھ ملنا تھا وہی مل چکا اب یہاں تیرا کوئی حصہ اللہ کیتے ہیں نیکی کر دریا میں دار جو کچھ کرو اللہ حضرت محالیہ صاحب نے فرما کرتے تھے اس کام کے ساتھ میرا نام مل لیا کرو یہ میرا کام نہیں ہے یہ نبوت وارا کا اپنے کو ہمیشہ چھپا دے ایک دیفے ایک جماعت دے کر میاں جی محراب دیتے ہیں میری زندگی میں کبھی اتنا ناراض نہیں ہوئے تُو میرے نام پہ لے کر کیوں آیا ہے تُو نے ان کو اللہ کی نام بھی کون نہیں اٹھایا تُو نے ان کو اللہ کی نام بھی کون لے کریا کرنے والی رات تو اللہ کی ہے مسرح ایک حل تو اللہ کی رات ہے چلیے حضرت سے ملاقات کرا دیں گی چلیے حضرت سے یوں کرا دیں گی چلیے حضرت کی ہاتھ میں کیا ہے حضرت سے یوں کرا دیں گی اگر وہ اللہ کو پہچانے گا تو ہمیشہ آتا رہے گا حضرت کو پہچانے گا کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے کبھی آئے گا یہ لے حضرت سرنا کرتے تھے اس کام میں لگنے والے چار تسم کے ہیں اس کام میں لگنے والے اگر جاتے ہیں تو لوگ نکو کہیں گے مسجد میں گش ہو رہا ہے شریف ہو گے مسجد مشرح ہو رہا پیٹھ گے نہیں پیٹھیں گے لوگ کہیں گے سب کی نگاہ میں آئے گا نہیں آئے گا مسجد سے شہرونہ جماعت جاری چلے ہیں مسجد سے لوگ بنگلیالی مسجد میں آنے چلے ہیں یہ ماحول والے لوگ حضرت ما یوسف رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور پرمایا فرمایا کرتے تھے اگر سارے عالم کے مسلمان ماحول والے دین پی آ جائیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی لکھلو اس کو اپنے دل نمام میں بیٹھا لو سارے عالم کے مسلمان ماحول والے دین پی آ جائیں اللہ کی مدد کیوں انہوں نے اللہ کی لئے کچھ کیا نہیں جو کچھ کیا ماحول کے لئے کیا ہے اگر جہاں ماحول نہیں ہوگا یا کچھ نہیں کرے جہاں ماحول نہیں ہوگا ارے صحیح بات ہے کی نہیں ارے کچھ سمجھ رہے ہو ایک بات سمجھنی بھی ہے سمجھانی بھی ہے جہاں ماحول نہیں ہوگا اے مشرم بیٹھے گا نہ تعلیم کرائے گا نہ گش کرے گا نہ سیرودہ لگائے گا نہ چھلہ لگائے گا لیکن ماحول نہیں ہے ہاں خواب میں دے گا کیا کرے سمجھنی بھی ہے کام اتنا آسان و سادہ ہے جہاں کرنا چاہ ہو سکتا ہے کام تو خوش آمد کرنا ہے اعلان کر دو کتاب لے کے بیٹھ جاؤ پڑھنا شروع کر دو خوش آمد کرنا شروع کر دو تعلیمی گشتر شروع کر دو لوگ آنے شروع ہو جائیں آئیں گے نہیں آئیں گے بے پڑھے سے بے پڑھا دی کر سکتا ہے اتنا آسان سادہ کام دیا گیا ہے چونکہ اللہ کو اپنے ہر بندے سے محبت اللہ اپنے ہر بندے کو جنت پر داخل کرنا چاہتا ہے اللہ اپنے ہر بندے کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے اتنا آسان سادہ کام کیا ہے کہ بے پڑھے سے بے پڑھا کر سکتا ہے اور بے انتہاں پہا رکھا بھی کر سکتا ہے ارے کر سکتا نہیں کر سکتا لیکن جب یہ ٹھان لے یہ ہماری ہدایت کا سامان ہے جب یہ یقین دل میں راسک ہو جائے گا ہر چیز چھوڑ جائے گی مشہرہ نہیں چھوڑے گا ہر چیز چھوڑ جائے تعلیم نہیں چھوڑے گی ہر چیز چھوڑ جائے ملاقاتیں نہیں چھوڑے گا ہر چیز چھوڑ جائے پہلا دوسرا کچھ نہیں چھوڑے گا ہر چیز چھوڑ جائے مہینے کا تین دن نہیں چھوڑے گا اگر یہ دلی والے اسی پہ اتنا کر لینا اتنا کرنا ہے پوری دلی میں حل سلم جائے لیکن وہی ہے جو مونے کو لگا دیتے ہیں خود بیٹھ کے دہرہ کاٹتے ہیں چاہ پیتے ہیں پان کھاتے ہیں مسکراتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مرفول خرم ہیں اس کام میں آخر تک اسی طرح لگنا ہوگا جس طرح دن پہلے لگے اگر ذرہ برابر بھی تخفیف آ گئی اللہ محلوم کر دے ساوان صیرت بہو ساوان صیرت بہو جو حال ان کا پہلے دن تھا اس میں ترقی ہوئی ہے تنظری نہیں ہوئی ہم سے ترودہ کر کے میں آج پہلے جو حال تھا ہم نہیں ہے پہلے آپ تالی بن کر آئے تھے تو آپ کا حال اچھا تھا آپ کانے بن کر آئے ہیں لہذا حال خراب ہو آپ میں کھنات آگئی اور اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو نرد آ جائے تنخیہ آ جائے اور پھر محرومی کی ضرورتیں کھل جائیں لوگی صاحب بہت پابندی سے حق لگا جدہ کیا ہو گیا ایک ادنا مسلمان کی تخفیف بھی آ گئی اللہ محروم کر دے تمہیں کی حق ہے اس کی تخفیف کا میں نے بنایا ہے میں نے پیدا کیا ہے میں نے آگنا کان بنائی ہے میں نے دل دماغ بنایا ہے آپ کو انہیں اس کی تخفیف بننے والے اللہ کو اپنے ہر بندے سے محبت دے حدث فرما کر دے تھے ننام نبے مسلمان میں ہیں لیکن اپنے کو مسلمان کہتا ہے اس کا احترام کرو شرابی ہے جواری ہے جھوٹا ہے بے امان ہے کم تولتا ہے دھوکہ دیتا ہے زنا کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اپنے کو مسلمان کہتا ہے اس کا احترام کرو یہ اکرام اس کو ایک دن تمام بناہوں سے رو گلے اور ہو سکتا ہے آپ کے آگے بڑھا دے لیکن حدث بحشی حضور کے چچا کے خاتل ہیں رہاں کی نہیں حدث ہندہ حضور کے چچا کے قلے جے چبانے والی ہیں لیکن مسلمانوں کے اکرام نے ان کو وہی ہی مان دیا کہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیا یہ حضور کا اکرام حضور کا راستہ ہے ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور وہ بترین گالی دے رہا ہے حدث دور جانے شاہد ہم آتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن ہو لکھا حضور کیا فرماتے ہیں عمر ابھی ٹھہر جاؤ عمر ابھی ٹھہر جاؤ ابھی ٹھہر جاؤ آپ دعوت میں دعوت دے رہے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد وہ ايمان لے آیا تھوڑے دنوں کے بعد وہ تھوڑے دنے پاس حضور نے فرمائیا عمر اگر میں ٹھہرہ کہنا مان لیتا تو میرا ایک امتی جنت پہ جانے سے رہا ہے اپنے ساتھیوں کی قدر تو ہو اپنے گھر والوں کی قدر تو ہو اپنے پروسیوں کی قدر تو ہو ایمان والوں کی قدر تو ہو ہم تو اپنے ہی کو جھٹک رہے ہیں اپنے ہی کو کالی دے رہے ہیں اسی کی خیبت کر رہے ہیں اسی پہ بہتان باندھ رہے ہیں اسی سے حسد کر رہے ہیں پتہ ہمیں کیا ملے گا یہ کام تو اپنے کو مٹھائنے کا ہے ایک کام دو دوست سے خوش دشمن نواز اپنے ساتھوں کو بٹھاؤ اور دشمنوں کی مدد کرو جتنا لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے لوگ آتے چلے حضرت معلیہ صحابہ نظر فرما گئی جس دن مسلمانوں کے اندر اکرام آ گیا ان کے اخلاق اچھے ہو گئے اللہ تعالیٰ اہلِ عالم کے لئے اسلام کا دروازہ کھو دے دنیا جوگ در جوگ اسلام میں آئے یہ خالی مسجدوار جماعت سے رضا تینے اور چلے کا کام ہی ہے یہ پوری امت کو جہنم کی آگزیں بچانے کا کام پوری امت کو اور پوری امت کو جنت پہ لے جانے والا کام اور یہی اللہ بھی چاہتے ہیں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جنت نے داخل کر دیا گیا خدا پاک کی قسم کو کامیاب ہو یہ ساری منت یہ نہیں ہو رہی ہے یہ جانمال کے قربانی جو مانگی جا رہی ہے اس لئے کہ آپ دلی والے پوری عالم میں اپنی جانت بنا بنا کر اس طرح چھرو کہ اللہ تعالیٰ پوری عالم کے رکھ کو مڑ دے جو دھارہ ملک مال کی طرف جا رہا ہے وہ دھارہ ایمان عمل کی طرف آ جائے کام ایمان عمل ہی سے بنے گا کام کام ملک مال والوں سے نہ کبھی کام ہوا ہے نہ ہوگا اور نہ ہو رہا ہے اگر ملک مال والوں سے کام ہوتا تو سب سے پہلے جنت میں خارون جاتا ہے ارے جاتا نہیں جاتا موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی دھست گیا میں اپنے مال کے ساتھ میں اپنی بیلنگ کے ساتھ میں اپنے بی بچوں کے ساتھ میں اپنے کارندوں کے ساتھ اور حضور نے کیا فرمایا قیامت تک دھستا رہے یہ ہے مال کی مال کا نتیجہ حضور کا فرماد پتھر کی لکیر ہے اسی کو جمع کرنے ہم لگیں دلی والے ننان نوے کے چکر اسے پورے نہیں ہوتا جب سو پہ فاؤنگٹی رہ دی پھر ننان نوے پھر ننان نوے پھر ننان نوے چکر کھے پھر Sung episodes ہماراں کی وصل چکر کھے پھر نتتا گا وہ نہیں مست خوش جب کچھائی نہیں ہوتا ہو خورو ہو گ گیا جو اللہ نے آج دیات پھائیں گے کل پھر اللہ müالک آرے بَالو یہ خود ہی ہو رہا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے حکومتیں نہیں کر رہی ہیں انگیاد میں کچھ نہیں ہے انگیاد میں سارے حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اللہ نے اعلان کر دیا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ تم سب کے سب فقیر ہو را جاؤ تب بھی فقیر پر جاؤ تب بھی فقیر پادشاہ ہو تب بھی فقیر فقیر ہو تب بھی فقیر مالدار ہو تب بھی فقیر غنی ہو تب بھی فقیر سب اللہ کی ذات غنی سب اللہ کی ذات اور قابل تحریف سب اسی کی حال غنی اور حمیر اللہ سمجھانا چاہتے ہیں میرے بندوں ہم نے ملک مال میں کچھ رکھائی لی اگر ملک مال میں کامیابی ہوتی تو خوارن کو ملے بڑی حکومت سیرون کی تھی انا رب بخون آلہ کا دعویٰ کر رہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں اسی دریائے دیل میں موسیٰ علیہ السلام بنائی شہل کو پار کر دیا اور فیران اس کی قوم کو خر کر دیا اور فیران کے راہ ابھی موسیٰ میں موجود ہے جا کے دیکھو اگر حکومت سلطنت کامیابی کی چیز ہوتی تو سفیلے جندت بھی لے ارے دیکھا نہیں دیکھا ملو مالوں نتیجہ یہ اللہ نے قرآن میں اسی لئے بیان کیا کس سے کہانیاں نہیں ہیں یہ ہمارے لئے عبرت کا سامان کہ ملک مال موسیٰے کا حل نہیں ہے موسیٰے کا حل ایمان و عمل ہے موسیٰے کا حل ایمان و عمل کے حاصل کرنے کی تھی ہے موسیٰت ہے ایمان و عمل کے حاصل کرنے کی تھی ہے کہ دفتر ہے کہ دکان ہے کہ کارخانہ ہے کہ زمیدارہ ہے کہ لکشن ہے ارے بولو نہیں آپ ساری دنیا اسی دھوڑ ادھر پر لے گی ہم جتنے تبلیغ میں لگے نا ان سب کو یہی ہے بچا ہوا وقت سڑا ہوا وقت بچا ہوا مال تبلیغ میں لگا دے لیکن اصل راسل مال اسی دکان میں لگے گا وہ تو کارخانے میں لگے گا وہ تو مولاد بن میں لگے گا وہ تو دفتر میں لگے گا وہ تو شادیوں میں لگے گا سڑا نہیں کہاں کھا لگے اگر دلی والے اپنا راسل مال اللہ کے راسل دکانے پہا جائیں تو دلی والے پورے عالم میں پھیل سکتے ہیں ارے پھیل سکتے ہیں ارے بولو ارے بولو دو چار کہنے ہیں باگی سلام وہ کہتے ہیں ہماری تو گالی پھنچ جائی یہ دن تم نے اللہ کے نام پہ قدم اٹھا لیا خدا پاک یہ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دنیا تمہارے قدموں کے نشے ہوگی یہ تم کو سلام کرے گی وہ کہہ گی کچھ کھا لو کچھ پی لو کچھ پہن لو بیویاں گریں گی ہمارے پاس رہ جاؤ ہمیں موقع نہیں دنیا بغیر کلمہ نماز کے جہنم میں جا رہی ہیں ہم گھر میں بیٹھے جسے حضور طبوک میں کہے کھاں گے ابو خیسم آئے رضی اللہ افتارہ جب گھر پہنچے تو دو بیویاں تھی دونوں گھر میں چھڑکاؤں کا رکھا ہے بڑیاں کھانا پکا رکھا ہے بڑیاں اپنے کو مضیین کا رکھا ہے آپ نے ہی سوادی پیٹھے پیٹھے پوچھا حضور کہاں ہیں ہاں وہ تو تو بھوک گئے تھا میں بھی جا رہا ہوں تو بیویاں نے کہا سرطاج من پتھر جائیے کھانا کھا لیجئے نہا لیجئے کبلے پتھر لیجئے چلے جائیے کہاں کیسے ہو سکتا ہے حضور لو میں ہو دھوم میں ہو گرمی میں ہو پریشانی میں ہو ابو خیسمہ گھر میں ہو اپنی بیویوں میں ہو اپنے کھانے میں ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے چلے جب طبوع کے قریب پہنچے تو دھول اٹھا ہوا دکھائی پڑا تو سب کی نگاہ لگی ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا پڑنا ابو خیسمہ ہو جا ابو خیسمہ تو دیکھا ابو خیسمہ مجھول جب کام دیل میں ہوتا ہے تو کام کے تقادے بھی اللہ پیدا کرتا ہے کتنا آپ کام مجھمع ہے چلے لگائے ہوئے چار مہین لگا رہا ہے چار مہینے لگائے ہوئے پانچ مہینے نہیں لگا رہا ہے اور ہر جمعہ انشاءاللہ ما شاءاللہ نام لکھانے بھی سب سے آگے ہاتھ اٹھانے بھی سب سے آگے اور جب جانے کے نمبر ہے میں تو ہی نہیں لکھا دیا وہ نہیں مانے میں نے ہاں کر لیا تھا مسئلہ ہمارا اللہ کا ہے یا مخلوق کا ہے ارے بولو جس دن اللہ پہ بھروسہ ہو جائے گا کوئی طاقت آپ کو گھر میں رکنی سکتی چاہے جتی حسین جمیل اورت ہو اور چاہے جتا کچھا مکان ہو چاہے جتا چھپر کا مکان ہو اچھا اچھا بڑیا سے لے ٹھو جنت سے اچھا مکان ہو ہی نہیں سکتا جنت سے اچھا جس کے اکیٹ سونے کی ہوگی اکیٹ چاندی کی ہوگی گارہ مشکہ ہوگا زمین زافران کی ہوگی جس میں دودھ کی نہرے ہوں گی یہ پودر لائے دودھ نہیں پانی ملا ہوا دودھ نہیں ارے بولو کسم کھا کے کہتا ہے فلکل فیور ہے خچی بات ہے کہ دودھ پانی ملا ہوا ہے آرڈر ملا ہوا مسلمان خسم کھاتا ہے جھوٹی خسم فرمایے جو جھوٹ بولے گا قیامت کے دن اس کی زبان ایک فرسک لمبی کر دی جائے گی تین میل کی اچھی تیرے سن لو سن لو یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں ہمارے گھر کی نہیں ایک فرسک تین میل کی اور کھچر جیسے بچوں اس نے مسلط کر دی جائیں جو اس کو ڈسیں گے یہ ہے جھوٹ کی ست یہ ایک دی پدبو آئے گی کہ لو بھگے گی اللہ کی خسم قرآن کی خسم جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ کہتا ہے میں نے دھوکہ دے دیا ڈالنے کو اصلی دیسی گھیکے کے پیش دیا مہوے کے تیر کو دیسی گھیکے کے پیش دیا تو نے اس کو دھوکہ نہیں دیا اپنے کو دھوکہ دیا آقا نے فرمایا جو میرے کسی بندے کو دھوکہ دے وہ ہم میں چاہی نہیں جو میرے کسی امتی کو دھوکہ دے وہ ہم میں چاہی نہیں اور جیسے حضور نے فرمایا ہمارا نہیں کہاں جائے گا دھوکہ دینا پھاڑا گناہ ہے جوٹ بولنا اس سے بڑا گناہ ہے غیبت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے بہتان باننا اس سے بڑا گناہ ہے آج مسلمانی گناہوں سے بچے دینا ہے بلگی گناہ میں مدہ آتا ہے جیسے کواب تھا نے مدہ آتا ہے کوئی دعا میں باتیں کر رہے ہونا اس جا کے سنتا ہے جب یہ شریعت منع کرتی ہے اگر تو آدمی بات کرتے اس کے پاس مجھ جاؤ کہ وہ فارغ ہوں تو جاؤ اور جاؤ تو اجازت دے کر جاؤ اجازت دے تو جاؤ انا اجازت دے مجھ جاؤ لیکن دین سیکھتے نہیں ہر جی کے گھوسے پڑھیں اور درہا سی بال نہیں اس کا عالم نشرا کر رہے ہیں ہاں ہو پتا حاجی صاحب یہ کہہ رہے تھے حاجی صاحب یہاں کو یہ کہا ہے اور اس پہ پیٹھوڑ لگا کے ماتشی صاحب اب بھری لگائی دونوں میں برائی کو چھپانے کا حکم ہے اسے فرضہ ڈالنے کا حکم ہے اسے راک ڈالنے کا حکم ہے اسے مٹی ڈالنے کا حکم ہے کسی سے کہنے کا حکم ہے آپ لوگوں کا ایت چھپاؤ گے کر اللہ آپ کا ایت چھپائیں آپ لوگوں کے کام آو گے کہ اللہ آپ کے کام آئے گا آپ لوگوں کی مدد کرو گے کہ اللہ آپ بھی مدد کرے دعوت کا کام اپنی زندگی کو کامل دین پہ لانا ہے ایمانیات بھی کامل ہوں عبادات بھی کامل ہوں معاملات بھی اچھے ہوں اخلاق بھی بلند ہو اور معاشرہ بھی اچھا ہوں معاشرہ بھی جب ان پانچوں میں کامل آئے گا تو دین کامل زندگی میں آئے گا ابھی تو ایمان کے لالے پڑے ہوئے ایمان کے ابھی تو ایمان کے عبادت میں تو پتہ ہی نہیں ہے ابھی کوئی گھر سوفیتت پہ نہیں ہے جو سوفیتت پہ ہے وہ حضور کے طریقے پہ نہیں ہے یہ حضور نے فرمایا من اقامہا قامت دین ومن حدمہا حدمت دین جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا حضرت زیفہ رضی اللہ تعالی حضور کے رازدار ہیں دمشق کی جامتی میں تشریف لے گئے ایک صحابی نماز پڑھ لیتا رکو کرتے تھے سیدھے کھڑا نہیں ہوتے سجدے میں جاتے تھے یہ پینان سے نہیں بڑھے وہ ان کی نماز دیکھتے رہے اس کے بعد جب نماز سے پانی ہوئے ان کو بلایا کہے نماز کتے دن دے پڑھ لے ہو کچھ چالیس ساتھ کہیں صاحب تھے حضرت زیفہ نماز پڑھ لے اگر اس نماز میں تمہاری موت آگئی تو حضور کے تھا تمہارا حش نہیں ہوگا صحابی صحابی کو کہہ رہا ہے ہمیں آنکو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ابھی تو ہم داڑی رکھنے کو بھی تیار نہیں نماز کے دن ضرور کٹائیں گے اور جمعہ کے دن خاصتوں سے کٹائیں گے جبکہ سف سے سیدھے لیا میں ایک بال بھی دکھائی نہ پڑے فرما کٹانا مڑانا ایک ختم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نظر احمد نہیں دہ رہے گے اس پہ نگاہ نہیں کریں گے اس کی شفاعت نہیں کریں گے اور موک یا بل غصیب یہ جہنم میں ڈال دی رہے ہیں لیکن حضور پہ سنت کے مدعہ کھڑا ہے سن شایر علیہ السلام کے مدعہ کھڑا ہے سن لیکن قیامت کے میدان میں فرشتہ ہے اس سے لوگوں کو حق آئیں گے جسے گھدے گھوڑے حق آئے جاتی ہیں جانور حق آئے جاتی ہیں فرشتہ دیکھ کر پہچانیں گے تو میرا احمدی ہے تو میرا احمدی ہے لیکن وہ ڈنڈے مار رہے ہوں گے فرشتہ کو رحم آئے گا فرشتہ کو روکیں کیا کر رہے ہو تو میرا احمدی ہے فرشتہ کہیں گے بیشتہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ آپ کو احمدی ہے لیکن آپ کے آنے کے بعد اسے آپ کا طریقہ اچھا نہیں لگا آپ کے سر کے بال اچھے نہیں لگے آپ کا چہرہ اچھا نہیں لگا آپ کی تعلیمات اچھے نہیں لگی آپ کی نماز اچھے نہیں لگی آپ کو قرآن اچھا نہیں لگا آپ کی ذکاہ اچھے نہیں لگی آپ کے اخلاق اچھے نہیں لگے وہ گنانا شروع کر رہے آپ سلام سنتے رہیں گے اور بڑے غصے میں فرمائیں گے سوکن پہ سوکن سوکن پہ سوکن دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ ہمارا سلسل کوئی بات بتاؤ اس بھرے میدان میں جس کو حضور نے دھکا دے دیا کوئی ہوگا تو یہ چھفات کرنے میں جاؤ ہاتھ تو بڑا مدہ آتا ہے داڑی کٹانے میں داڑی کٹرانے میں پہن بوشت پہننے میں چڑی پہننے میں ننگے گھومنے میں ستر چھبانے کا حب ستر جتے پینٹ بات ہے جب سجدہ کرتے ہیں دونوں پاٹر لگ ہوتے ہیں ستے روت کھلا لیتا ہے جب اس تینجا کرتے ہیں تو جان نے چین کھولی آدھا نکلا آدھا اندر لے جاتا ہے اندر کپڑے گھلے ہوتے ہیں پھر تو شیطانوں نے چال ہو چلی کہ آپ مسلمان بھی رہے ہیں اور جہنمی بھی بہنے انہیں فرمایا ہم نے تمہارے لئے حضور کو نمونہ بنایا ہے اگر ذرہ بلابر حضور کے طریقے دے ہٹے حلاق ہو جاؤں صحابہ ہیں حضور کی صحبت حاصل ہے جہاد میں موجود ہیں لیکن میں سواب چھوڑ گئی کیا ہوا اللہ کی مدد رکھ گئی اللہ کی مدد امیر صاحب کو خط لکھتے ہیں ناکام ہو رہتے ہیں ہماری مدد کے لئے کوئی دستہ بھیجئے فوج بھیجئے امیر صاحب خط پڑھتے ہیں صحابہ کو سناتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ان سے جواب لکھو دیکھو ان کی زندگی میں کہیں حضور کا طریقہ تو نہیں چھوڑا جب حضور کا طریقہ چھوڑے گا اللہ کی مدد رکھے گی اور جب حضور کے طریقے پہ آوگے اللہ کامیاب کرے گا اللہ کا اعلان ہے جو اللہ اس کے رسول کی طاعت کرے گا اللہ اسے بڑی کامیابی سنوا دے اور جس کامیابی کو اللہ بڑی کامیابی کہیں وہ کتنی بڑی ہوگی ارے بولو یہ پیر کو باندھ رکھا دوں اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اس میں ضررہ برابر کمی بیشی نہیں کر سکتے یہ جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں بیٹ کرتے تھے بھائیہ نبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے آج بات سنیں گے من شتن و مکرہن جی چاہے گا تب بھی مانیں گے جی نہیں چاہے گا اسرن او یسرن آپ کو یہ مشکل ہم دیں گے تب بھی مانیں گے اور کوئی آسانی کو ہم دیں گے حق ہمارا ہے لیکن آپ دوسرے کو دیں گے تب بھی مانیں گے ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے آپ نے کو دیا ہے آپ کو حق ہے آپ کو اس ویسے غزوے پدر کے جب معاملہ ہیا تو تین سو تیرہ نیتے آئے تھے مہاجرین تو سر ہتھیلی پہ لے تیار تھے آپ رائے مانگ رہے تھے رائے مانگ رہے تھے مہاجرین نہیں کھڑا کر رہے تھے امسار بولنہ ہی رہے تھے جب امسار کے سمجھ میں آیا یہ بات تو حضور مجھ سے چاہ رہے ہیں تم سب دللی والے امسار ہو باہر کے آنے والے سب سب مہاری ان کے سردار کھڑے ہوئے تھے یا رسول اللہ آپ ہم سے چاہتے ہیں آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں جے دن ہم ایمان لائے تھے اسی دن تے کر لیا تھا پوری جان آپ کی پورا مالا پوری جان آپ کی آپ حکم بنیں تو پہاروں سے کھوٹ کے دکھا دیں اور آپ حکم کریں تو سمندروں میں چھلانگ لگا کے دکھا دیں اور آپ حکم کریں تو پھر کے امال تک دور کے دکھا دیں یہ جان آپ کی امال آپ کا ہمارا کچھ ہے جب اس پہ تیار ہوگے تو اللہ نے 313 کو ہزار پہ کامیاب کر کے دکھا دیں سب سے بڑی چیز ہے موت کے لئے اپنے کو تیار کرنا جب موت کے لئے تیار کر ہو جائے اس سے بڑا مہادر کوئی نہیں سارے جگڑے تو جینے کے ہیں سارے جگڑے تو پہ موت کے لئے تیار ہو جائے کسی کے مانے دونی پیداس کو مقابلہ کر رہے ہمارے قارضہ ہی سامرہ ہمتے تھا لے اللہ ان کی قبر کو نور سے منبر فرمائے ان کے دنے قصہ سنانے لگے مراد آباد کی طرف کوئی ایک ٹرین جا رہی کی انہیں کچھ پنجابی بیٹھے ہوئے تھے ایک مسلمان غریبی بیٹھا ہوا تھا اس کی عادت بیڑی پینے کی تھی ایک مسلمان وہ بیٹھا تھا اوپر سیٹ کے اوپر اس کی عادت بھوکہ پینے کی تھی تو نیچے بیڑی والے بیڑی لگائی تو پنجابی اٹھا اس سب نے ایک ایک تماشا اس کو لگایا وہ اکیلا تھا چکچا بیٹھا رہے گیا لیکن وہ بڑیا جو اوپر بٹھا ہوا تھا سیٹ پہ سمباکو پینے والا وہ یہ مندر دیکھ رہا تھا تو اسے اسے کہا جو مارک ہے وہاں میاں گسیٹے مراد آباد میں ہمارا گھر مالوں ہے کہا ہاں مالوں کہا یہ تھائیلی میرے گھر جا کے دے دے نا اور تمباکو بھری اس نے ابنی چھلم نے اور آگ لگائی مارچ سے ایک ایک پنجابی میں تو مرجے کے لئے تیار ہو تو کوئی مانے والا نہیں یہ دعوت کے کام جو ہے پوری جان پورا مال چکتا ہے پوری جان مالیاں سرمتلال ہی بیان کر رہے تھے پوری جان گھر لے پوری جان پوری جان پوری لگائے ہیں مہامی سرمتلال ہا نا کامسان باعری طور کا بھی پوری جان پوری جان پوری جان پوری کر رہے تھے Markt میں آم ning головraj پوری جان پوری جان پوری جان پوری جان پوری جان ہم مولمیوں کو سمجھنا نہیں رہی حضرت نے فرمایا یہ سب سمجھتے ہیں جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کی ہر بات سمجھتا ہے جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کی ہر بات سمجھتا ہے اس کا نزاز سمجھتا ہے کہا اگر یقینوں کیسی پوچھ کے پوچھے دے دلو تو ان دونوں میں کوئی ایک آئے ایک میواتی پکڑا حضرت جو فرمایا اس کو سمجھے کہاں سمجھے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں اس میواتی نے کہا حضرت یہ کہہ رہے ہیں پوری جان پورا مال اللہ کے راستے میں جھنگ پوری جان پورا مال اللہ یہی محصد ہے یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے اور مال بھی لگے دی ہو اور اللہ نے اس کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں تو ہم سب تو بیچ ہوئے ہیں ارے دلی والے بیچ چکے کی نہیں ارے بولو پھر مالک کیوں بنے بیٹھے ہو بیجنے ایک بات تو خریدار مالک ہوتا ہے اور اللہ نے خریدا ہے جنت کے بدلے میں اور تم جنت چاہتے ہو نہیں یہی رہینا چاہتے ہو ارے یہی ہے نا ارے یہی رہینا چاہتے ہو نا ارے ہم چاہیں تب ہی جانا پڑھے گا ہم چاہیں یہ تو اللہ نے نظام بنایا ہے جو دنیا میں آیا اسے موت کا مضا چاہتے ہو جا چاہو وزیر آئے فقیر آئے ایمام آئے آجم آئے محدیس آئے شیخ الحدیس آئے جو بھی آئے اسے موت کا مضا جب حضور میں ہی رہے تو ہم آپ کیا رہیں ہیں جن کے لئے کائنات بنائی گئی تھی ان کے لئے کائنات کہ دنیا سجائی گئی تھی کہ رچائی گئی تھی کہ ستارے لگائے گئے تھے جرائیل آئے اور پوچھا آپ یہاں رہنا چاہیں کہ یہاں رہے ہیں چلنا چاہیں کہ وہاں سے نہیں ہم سے آپ سے پوچھنے نہیں آئیں گے ہم کو دور لگے چلے آئیں لیکن حضور سے پوچھا گیا اجادت دی گئی کہ آپ چاہے جتیاں دن میں ہیں ایک دن تو جانے ہیں تب جانا ہے تو آج ہی چلو جس کو اللہ سے محبت ہو جائے اللہ کے پاس جانا چاہے گا نہیں چاہے گا جس کو رسول اللہ سے محبت ہو جائے وہ حضور کے پاس جانا چاہے گا نہیں جائے گا اور جس کو صحابہ سے محبت ہو جائے بولو تو دن گنے گا کیسے موت آئے یہ پل ٹھوٹے تاکہ اپنے اللہ سے ملیں اپنے نبی پاک اپنے اللہ سے پہلے ہو نہیں چاہے گا رباس میں یاریں نہیں یاریں تے دعوت کی محنت آخرت کی تیاری کے لئے اور یاد رکھو جس کی آخرت بنے گی اسی کی دنیا بنے گی اسی کی کہ آپ آمال کرتے ہوئے رو دانہ آسوانوں پہ جاتے ہیں پھر اس سے تعمیر کرتے رہتے ہیں سونے چھاڑی کا محل موتی کا محل میری کا محل بناتے بناتے اچانک وہ رکھ جاتے تو دوسرے لوگ جو ان کا آمال پہنچتے ہیں پہنچے بھائی کور رکھے ہوئے کامی ٹیل ہی نہیں آئے انہیں گھج بھی چھوڑ لگتا ہے تعلیم بھی چھوڑ لگتی ہے مشرا بھی چھوڑ لگتا ہے اور گھر کے پانچوں آمال بھی چھوڑ لگتا ہے اس کی لڑکیاں تو کالیٹ جا رہی ہیں اس کی عورتیں نمبری میں جا رہی ہیں اور اس کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں گھر میں کوئی ہے ہی نہیں جب عورتیں گھر میں رہیں گی تبھی تو مشرا ہوگا تبھی تو قرآن کا حقہ ہوگا تبھی چھے نمبر کی بات ہوگی تبھی تو منتخب عادیت پڑھے جائے گی تبھی تو فضائل آمال فضائل صدقات پڑھے جائے گی اور تبھی تو تشکیل ہوگی بھائی کل مصوراتی جواں پہ کون جائے گا آج میری امہ جائے گی کل میری بیٹی جائے گی کل میری بہن جائے گی کل میری فوپی جائے گی تشکیل تو جبھی ہوگی جب بھر میں عورتیں ہوں گے اور گھر کے پانچوں کام دلی کے ہر خر میں دندہ ہوں گے تو بتاؤ یہ چیدیں آسپان پہ جائیں گے نہیں آئیں اللہ کی رحمتیں آئیں گے نہیں آئیں اللہ کی مددیں آئیں گے نہیں آئیں اللہ کی نصرتیں آئیں گے نہیں آئیں جو روز کھڑے رہے تو حضرت دعا کیجئے بڑی پریشانی ہے پریشانی تو ہمیں خود مور میں رکھتی ہے گھر کو تعلیم کے حلقے سے خالی پڑا ہوا ہے اللہ کے ذکر سے خالی پڑا ہوا ہے عبادت سے خالی پڑا ہوا ہے پرام کے حلقے سے خالی پڑا ہوا ہے صحابہ کے ہر گھر میں یہ قرآن کی اطلاعات قائم تھی تصویحات قائم تھی تعلیم کے حل کے قائم تھے مذاکر قائم تھے اور ان کی ہر عورت جس کو روکا بھی جا رہا تھا وہ اپنی جماعت بنا کے غدوے میں پہنچ جاتی حضور کو اطلاع ہوئی چھے عورتیں آگئی ہیں میں بلائے کیوں آئی ہو وہ عورتوں نے کیا کہا حضور اللہ مجھے روٹی پکانا آتا ہے مجھے مرحم پٹی کرنی آتی ہے مجھے تیر پکانا آتا ہے مجھے پالی پکانا آتا ہے اتنے کام گنا دیئے کہ حضور نے ان کو اجازت ہے جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے بعد ہزارہ سباب ہوتے ہیں اور تو کرنی نہ چاہے باتیں ہزار تو یہ کام مردوں کے دن میں بھی ہے عورتوں کے دن میں کنتم خیر عمتین میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اخرجت دن ناس اللہ کے راستے میں نکالا گیا ہے مردوں کو بھی خرچہ کہاں سے آئے گا وہ تو امنونہ بللہ خرچہ اللہ کے خدانے سے آئے گا اور جتنے نکلے ہو سب کا کام اللہ بنا رہا نہیں بنا رہا ارے بولو